اسلام علیکم فرنس میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے چانہ کا سیٹ ہے ایڈی ٹی وی ہے فورٹی ٹو انچ کا تو سب سے پہلے آپ اس کا فالد دیکھیں بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس میں ہر فالد آپ چک کریں کہ اس میں فالد ہے گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈی گیٹران ہے یہ اس کا یہاں سے میں کی اس کو پاور دینے لگوں آن کرنے لگوں یہ میں نے اس کو آن کر دیا اس کی گرین لائٹ آن ہو گئی ٹھیک ہے اس کا لوگو بھی آ گئی کمپو میٹک ٹھیک ہے اس کا بورڈ یہ اپنا نہیں ہے کسی نے دوسرا ایڈ کیا ہوئی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا لوگو آنے کے بعد اس کا ڈسپلی جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو لائٹ ہے وہ بلنک کرتی رہتی ہے یہ گرین اور ریڈ اور اس کا لوگو بیک لائٹ اس کی آن ہے بلکل بیک لائٹ اس کی آن ہے لیکن اس کا ڈسپلی چلا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی نہ تو سونڈ آئے گی نہ اس کی پکچر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو کس طرح آئے گی پکچر میں بھی آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کریں گے تو پکچر آتی ہے ٹھیک ہے فرض کریں ہم اگر مینیو کو پریس کرتے ہیں مینیو کو پریس کرتے ہیں یا سورس کا بٹن پریس کرتے ہیں تو جب تک سورس کا لوگو اپیئر ہوتا رہے گا یا مینیو کا لوگو اپیئر ہوتا رہے گا مینیو اوپر اپیئر ہوتا رہے گا تو پکچر بھی عمالی رہے گی جب اس کو ایکزر کا بٹن پریس کریں گے تو وہ نہ وہ پکچر جو ہے وہ ہتم ہو جائے گی یعنی کہ ڈسپلی اس کا چلا جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے پریس کرنے لگا ہوں مینیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ریموڈ سے مینیو پریس کیا تو اب بھی اس کی پکچر بھی آگئی ہے لیکن پکچر آنے کے ساتھ ساتھ یہ ریموڈ آپ کے سامنے پڑھایا ٹھیک ہے تو اس کی ریڈ لائٹ یہ بھی بلنگ کرتی رہتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اس کا یہ چلتا رہتا ہے یہ پٹی اس کی چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں تو ابھی میں اس کو ایکزرٹ کرتا ہوں جیسا کہ آپ ریموڈ سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو یہ میں نے ایکزرٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر بھی اس کی چلی گئی ہے ٹھیک ہے ریڈ لائٹ اس کی ابھی بھی ریڈ جو بلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو مینیو کو پریس کرتے ہیں جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ مینیو کو یہ مینیو پریس کیا یہ مینیو آگیا آپ کے سامنے تو ابھی پکچر بھی آگئی ہے اور اس کا مینیو جو ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرے نا نہ یہ ٹیونے کرے گا یہ کہیں سے بھی چینج نہیں ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں چینج کرتا ہوں چینج بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن جب ایسے موڈ ورک کرتا ہے اس کو اوپر جیسا کہ میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ ایک جگہ پر سٹاب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی یلو لائے ہیں لیکن جب میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی اوپر نیچے ہونا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے ایک عجیب سا فالڈ ہے اس میں تو ابھی میں اس کو جب ہم ایکزٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں پکچر چلا گیا بیک لائٹ اس کی آن ہے بیک لائٹ اس کی آن ہے لیکن اس کا ڈسپلی جو ہے وہ پھر ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لائٹ ہے وہ بلنک کرتی رہتی ہے تو اس کا فالڈ جب ہم اس کے ایک اور پا بتاتا چلوں یہ میں نے والیوم کو پریس کیا تو اب ہماری پکچر بھی آ گئی اور یہ لائٹ جو اب بلنک ہونا بھی اس نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اس نے ریڈ لائٹ نے بلنک ہونا بھی چھوڑ دیا تو اب کچھ دوست کہہ رہے ہوں گے شاید اس کے کی میں پرابلم ہوگا اس کے جو بٹن ہیں وہ خراب ہوں گے لیکن بٹن بھی اس کے خراب نہیں ہے میں ابھی آپ کو اس کو یہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تو لائٹ چلی گی تو جب ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہ میں نے ریموو کر دیا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریموو کر دیا لیکن لائٹ اس کے ابھی بھی بلنک کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ کی میں نے اس کے ریموو کر دیا ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اگر اس کی کی کوئی خراب ہوگی تو چینل آٹومیٹکلی آپ ڈون ہو جائیں گے والیوم آٹومیٹکلی اگر نیگٹیب کا جو خراب ہے تو والیوم اگر آپ اپ کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈون ہو جائے گا اس طرح اگر کی میں کوئی فالڈ ہوتا ہے تو وہ سب ہوتا ہے لیکن لائٹ جو آپ بلنک نہیں کرتی ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں سے پھر سورس کا بٹن پریس کرتا ہوں سورس کا میں نے پریس کیا پکچر بھی آگئی اور ہماری لائٹ جو ابھی بلنک کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پٹی اس کی جیلو پٹی ابھی اوپر نیچے اوپر نیچے جالتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ کی میں نے اس کو ریمو کر دیا کی بھی اس کے ساتھ نہیں لگی ٹھیک ہے تو اس کا فالڈ دور کیسے کریں گے یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ٹرک کیا ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹرک وہ کونسی ہے میں نے اس کو ایکسل کر دی اب تصویر چلی گی مارا ڈسپلی چلا گیا لائٹ بلنک کر رہی ہے تو ہم کریں گے کیا کہ یہ جو اس کا والیوم اب اگر ہم اس کا والیوم کا بٹن کو پریس کر کے رکھیں کوئی بھی یہاں پہ بٹن پریس کریں گے نہ اس کا چینل اپ ڈون ہوگا یہاں کی سے نہ اس کا کوئی چینل اپ ڈون ہوگا نہ والیوم اپ ڈون ہوگا ہاں مینیو اس کا اپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب کی کو پریس کرتے ہیں ابھی ہم مینیو کو پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والیوم جو ہے وہ آپ پر نہ شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ سورس کا بٹن ہے تو جب ہم مینیو کو پریس کریں گے تو مینیوں کو پریس کرنے سے کچھ بھی نہیں آتا چینل کو پریس کیا چینل کو پریس کرنے سے بھی کچھ نہیں آرہا چینل کو پریس کیا تو ٹیوننگ آنا شروع ہو چکی یہ آپ سکتے ہیں جو مینی اوپن ہو چکا ہے تو اس کی کی بھی جو ہوا ہے مختلف ورق کرتی ہیں یعنی کہ ایک کی جو کسی پہ کام کرتی ہے دوسری کسی پہ کام کر رہی ہے تو اب ہم اس کو کریں گے کیا اس کو ٹھیک کس طرح کریں گے جو آپ کو اس کا یہ حل تو نہیں ہے بارہ میں آپ کو اس کی ٹرک بتانے لگا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک کس طرح کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے یہ جو والیم کا بٹن ہے ہم اس کو سولڈ کرتے ہیں اس کے دو پوائنٹ ٹچ کر دیں گے اپس میں ٹھیک ہے اس کے جب یہ دو پوائنٹ اس کے پوائنٹ جو اپس میں ٹچ کریں گے ان دونوں پوائنٹ کو اپس میں ملا دیں گے تو یہ کی اماری یعنی کہ ایک طرح سے پریس ہونا شروع ہو جائے گی جب اس کو یہ پریس ہوگی تو ہماری پکچر بھی آ جائے گی تو ہمارا میں بھی آپ کو اس کو دکھانے لگا ہوں سب سے پہلے میں اس کو سولڈ کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے یہ دونوں پوائنٹ ٹچ کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پوائنٹ جو ہے یہ پلس کے ٹھیک ہے والیم پلس کے جو دو پوائنٹ ہے یعنی کہ اس کو میں نے یہ اس کو پریس کر دی ہے یعنی کے نیچے دونوں پوائنٹ کو آپ اس میں ٹچ کر دی ہے اب میں اس کو پاور دینے لگوں اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے میں نے اس کو پاور دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میں نے والیم کا جو بٹن ہے اس کو میں نے آپ اس میں ٹچ کر دیا ہے اس کو ایک ریکشن کر دیا تو اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو میں پریس کرنے لگوں یہ میں نے اس کو پریس کر دیا اب اس کی گرین لائٹ آن ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگو بھی آگئے اب ہماری جو پکچر ہے وہ آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر آنا شروع چکی ہے اب اس کی لائٹ بھی بلنک نہیں کر رہی اس والیم کے بٹن کو میں نے بس ٹچ کر دیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کا والیم یہاں سے ایک ورک نہیں کرے گا یہ کی جو دونوں ہیں یہ والیم ورک نہیں کرے گی ہاں ریموڈ سے ورک کرتی ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہاں ریموڈ سے ورک کریں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریموڈ سے ورک کریں گی لیکن یہاں پہ اگر کی کو پریس کریں گے تو کوئی ہاں کی کو پریس کریں گے تو پھر ورک نہیں کرے گی ٹھیک ہے 98 پہ 98 پہ ہی رکی ہے یہاں تو یہ تو آل ریڈی اس آپ پس میں ٹچ ہے ٹھیک ہے یہ پریس کریں گے تو اگر ہم یہاں پہ پریس کرتے ہیں سورس کو تو والیم آ جاتا ہے اگر ہم یہ مینیو آگیا اب دیکھ سکتے ہیں مینیو آگیا اب یہاں سے ہم ٹیوننگ بھی اس کی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم ٹیوننگ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیوننگ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں ہم ایزی لی کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیوننگ شروع ہو چکی ہے تو میں اس کو ایکزلٹ کرنے لگا ہوں اوکے ٹھیک ہے اب ہم کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ہمارا جو فال جا وہ دور ہو چکا ہے لائٹ بھی اس کی بلنگ کرنا ہتم ہو گئی ہے تو اس کے جو تو اب ہم اگر یہاں سے سورس کا بٹن پریس کرتے ہیں یہ میں نے سورس کا بٹن پریس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سورس کا بٹن آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا لوگو بھی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو جو لائن ہے اس کی وہ ایک جگہ پہ رکی ہے ریموڈ میرے پاس ہے اس کی جو لائٹ تھی بلنگ کر رہی تھی وہ بھی ہتم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہمارا فال جا وہ ہتم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اس کی سونڈ بھی آ جائے گی ابھی میں نے سپیکر اس کے آلرائی ریموڈ کی ہوئے ہیں تو ابھی یعنی کہ ہمارا سیٹ اس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے ڈیسپلی بھی آ جاتا ہے میں آپ کو پاور آف کر کے دکھا دیتا ہوں یہ پاور آف ہو گیا اس کی رڈ لائٹ آن ہو گی اب دوبارہ اس کو پاور دیتے ہیں یہ میں نے پریس کر دیا تو گرین لائٹ آن ہو گی تو اب ہم اس کا لوگو بھی دیکھ سکتے ہیں کمپو میٹک تو یہ اس کی لائٹ جیو اب بلنگ اب بلنگ نہیں کر رہی تھی پہلے لائٹ بھی اس بھی بلنگ کرتی تھی اور اس کا ڈیسپلی نہیں بن رہا تھا ٹھیک ہے تو جب ڈیسپلی کب بنتا تھا تو اس کا ڈیسپلی پہلے تب بنتا تھا جب ہم کوئی بھی کی یہاں سے پریس کرتے تھے مثلاً والیم پریس کرتے تھے سورس وغیرہ مینیو پریس کرتے تھے اس کا ڈیسپلی آ جاتا تھا لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ریڈ لائٹ بلنگ کرنا بھی چھوڑ گئی ہے ٹھیک ہے بلکل اکی ہے تو لیکن اب اس کا ریموڈ ورک کرے گا ٹھیک ہے ریموڈ سے ہم اس کے والیم چینل بھی اپڈون کر سکتے ہیں والیم بھی اپڈون کر سکتے ہیں سورس بھی اپشن بھی کم ورک کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سیٹ اس وقت اوکی ہے بلکل ٹھیک ہے